موسیقی موسیقی بی جی پی راستری ادریکش جی پی نڈا کا حرید دوار دورہ کل 20 اگست کو حرید دوار جائیں گے جی پی نڈا ویدان زبا چناؤں کو لے کر نیتاؤں کے ساتھ کریں گے چرچہ اولمپک کھلاڑیوں کو یوپی سرکار کا توفہ سوانڈ پدک ویجیتا نیرک چوپرا سمیت اولمپک پدک ویجیتاؤں کو اکانا میں کیا گیا سب مارت بنگال سرکار کو بڑا جھٹکا کلکتہ ہائی کوٹ نے چناؤں کے بعد ہوئی ہنسہ پر سی بی آئی جوچ کا دیا دیش جمو کشمیر کے راجعوری میں سرکشا بلو اور آتنکیوں کے بیچ مدھےڑ ایک دہشت گرد دھیر جونئر کمانڈنٹ آفیسر شہید سوطن ترتا دیوس پر افغانستان کا جھنڈا لے کر لوگوں نے کیا پردرشن طالبان کی گولے باری میں ایک کئیوں کی موت نمشکار خبروں میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشکہ سے بی جے پی کے راستری ادھاکش جے پی نرڈہ 20 اگست کو ہرے دوار دورے پر رہیں گے جے پی نرڈہ کا ہرے دوار میں دو دیوسیہ کارکرم ہے جس کو لے کر پارٹی نے پوری تیاری کر لی ہے راستری ادھاکش 2022 کے آگامی ویدان سبح چناؤ کو لے کر سرکار اور سنگٹھن سے بات چیت کریں گے راستری ادھاکش کا سنتوں اور پور وسینکوں کے ساتھ سمباد کارکرم بھی آئے اوجد کیا جائے گا جے پی نرڈہ 20 اگست کو صبح ساڑے نو بجے جولی گرانٹ ائرپورٹ پہنچیں گے جہاں سے چھدار والا نیپالی فارم رائے والا ہوتے ہوئے گیارہ بجے شانتی کنچ کے پاس ایک ہوتل میں ہونے والی کارکرم میں شرکت کریں گے یوہ کلیار ریون کھیل بنترالے بھارت سرکار سے پرابت نردیشوں کے تحت پورم پردھان بنتری سورگی راجیب کاندھی کے جنم دیوست پر صدبھاونہ دیوست کے طور پر اسے منائے جائے گا سلاکاریالے میں زلادکاری دھیراج سنگھ گربیال اور منڈلائیوکت کاریالے میں پرمک شاستکنک ادھکاری حریش علال ورمہ نے سبھی کرمچاریوں کو صدبھاونہ دیوست پردھگیا دلائی کرمیوں دوارہ پردھگیا لگئی کہ جواتی سمپردائی چھتر دھرم عطوہ بھاشا کا بھیدباؤ کیے بنا سبھی دیشواسی بھاونہ اتماک اکتہ اور صدبھاونہ کے لیے کاری کریں گے اس کے علاوے ہنسا کا سہارا لیے بنا سبھی پرکار کے مدبید اور باتچیت اور سمودھانی کم آدھیموں سے سلجھائے جائے گا حریدوار کے دیو بھومی شوٹنگ اکاڈمی کا ایس ایس پی نے ادھکارٹن کیا اس دوران پولیس ویبھاگ کے کعیدکاری بھی موقع پر موجود رہے سینطنگ ابودائی کرشنراج ایس دوارہ رانیپور موڈ ستھ بیسمنٹ روائل پلازا کمپلیکس میں دیو بھومی شوٹنگ ٹریننگ اکاڈمی کا شبھارم کیا آپ کو بتا دی کہ ایس ایس پی نے دیو بھومی شوٹنگ اکاڈمی کے پربندہ کوچ یوگیندر یادف کی پرشنسہ کرتے ہوئے اکاڈمی کے پرتبہ شالی بچوں کے لیے صحیح پلیٹ فارم بتایا اکاڈمی کے مادہم سے بچوں کو جنپد کے اندر ہی شوٹنگ ابھیاس کے لیے صحیح ٹریننگ ملے گی تو ہر دوارہ سے اس وقت ہم کو بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر شوٹنگ اکاڈمی کا ادھکارٹن کیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ ایس ایس پی نے دیو بھومی شوٹنگ اکاڈمی کا ادھکارٹن کیا ہے مہاری دوار کے گرام راولی مہدود میں آئرن گیم پاور لفٹنگ کارکرم کا آئیو جنگ گیا گیا جس میں دو دیوہ سی اتراخن ڈسٹرینٹ مہوتصاف کھیل پرتیوگتا کے تحت سبھی وجہتاؤں کو پورسکار وپرمان پتر دے کر سمانت کیا گیا کارکرم میں مخیاتیتی کے روپ میں بی جے پی کے پردیش ادھکش مدن کوشک شامل ہوئے انہوں نے اس دوران کہا کہ جس طرح سے بھارتی محلہ ہوکی ٹیم نے ہر دوار کی بیٹی وندنا کٹاریا کے نام انہوں نے کمائیا ہے ٹھیک اسی پرکار سے اتراخن کے انیک جن پدوں سے آئے ہوئے کھلاریوں کے لیے اس منچ کے مادیم سے ایک چین پرکریا کی شروعات کی گئی ہے جس میں سے کچھ چیمپینز کو آگے بڑھنے کے افسر بھی اس منچ سے پرابت ہوئے ہیں جو سٹیٹ اور نیشنل لیول پر کھیلوں میں بھاگ لے کر اپنے سپنوں کو پورا کر رہے ہیں اب ہمارا اسٹیٹ آئے گا اس میں جان سے زیادہ بچے جانے چاہیے کیونکہ بہت اچھا گیم ہویا ہے اس میں سب بچوں کو سمانش کیا گیا ہے ہم نے سرٹیپکیٹ وغیرہ دیئے ستھی اور میری جیم کے بچے بھی کافی سب جونئر تھے بچے پہلی بار کے لیے اور بہت اچھا پروار بچوں نے دیا ہے سب نے پیش دیا ہے میرا نام دیشانت ہے میں آئرین جیم سے بلونگ کرتا ہوں سنجے چوان جی ہے اور میں ان کا بہت بہت دنیواد کرنا چاہتا ہوں سیری اردل بلاتی جی کا انہوں نے بہت بڑا گیم دیا ہے اس میں میں نے رجک پدک جیتا ہے سون پدک جیتا ہے دو سو دس کی میں نے ہیوشٹ ڈیٹ لیفٹ ماری ہے انڈر نائنٹ وہیں سروور نگری نینیتال میں راج انسوچے جاتے آیوک کے اوپادیکش پیسی گورخا کے ادھکشتہ میں دو دیو سیے جن سنوائی کی گئی بطا دی کے جن سنوائی کے دوران زمین جاتی ادھک پیڑن اپرادھک پرکرن چھاتو رتی مار پیٹ دھوکہ دھڑی جیسے ماملوں میں سنوائی کی گئی اور سمادھان کے نردیش بھی جاری کیے گئے اوپادیکش پیسی گورخا نے کہا کہ جو ادھکاری آیوک کے آدھشوں کا پالن نہیں کریں گے ان کے خلاف سمویدھانک کاریوہی کی جائے گی بھارت سرکار نے انسوچت جاتی کے قریب اوصحائی ویقتیوں کے حیطوں کے لیے آیوک کا گٹھن کیا ہے اس لیے آیوک کا سمویدھانک کرتا ہوئے ہے کہ انسوچت جاتی کے سماج کے حیطوں کی رکشہ کریں تو نینی تال میں بتا دیں کہ آج دو دیو سیے جن سنوائی کا رکرم آیو جت کیا گیا ہے جہاں پر تمام مدھوں کو لے کر ادھکاریوں نے سمادھان جاری کیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مکھے روپ سے انسوچت جاتی پر ہو رہے آتی اچاروں کو لے کر اس میں جن سنوائی کی گئی ہے جہاں پر تمام ادھکاری موجود رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انسوچت جاتی کے آیوک اپادیاکش پی سی گورکہ کے ادھکشتہ میں یہ جن سنوائی کی گئی جہاں پر زمین جاتی اوٹ پیڑن، اپرادک پرکرن، چھاتر رتی، مارپیچ، دھوکہ دڑی جیسے ماملوں میں سنوائی کی گئی ہے وہیں اپادیاکش پی سی گورکہ نے بتایا کہ جو ادھکاری آئیوک کے عدیشوں کا پالن نہیں کریں گے ان کے خلاف سمویدھانے کاریوائی بھی کی جائے گی وہیں شہر واسیوں کے بعد اب ادھوکتاؤں اور تحصیل کرویوں کو بھی ہائی ٹیک سوچالے کی سویدھا کا انہیں لاب مل پائے کا بتا دیں کہ چودہ لاکھ کی لاغت سندرمیت ہائی ٹیک سوچالے کو تحصیل پریسر میں آج مہاپور انیتا ممگائی نے جنتا کو سمرپت کیا اس موقع پر مہاپور نے کہا کہ سوکش بھارت مشن کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے نگم پرشاکسن کی اور سے چلائے جا رہے ہیں ابیان کے تحت اتیادونک سوچالےوں کا نرماند کیا جا رہا ہے نشطی طور پر ایک بہت بڑی اپلاب دی آج نگر نگم کے لیے یہ ہے کہ تحصیل پریسر میں یہاں پہ جتنے ہمارے تحصیل پریسر میں ادی وقتہ بھائی بہن تھے اور جتنے بھی یہاں پہ وادی آتے تھے ایسڈیم کوٹ میں ادھیکاری وہاں پہ جو وادی آتے تھے انیکوں یہاں پہ انیا بیبھاگ بھی ہیں کسی کے لیے بھی یہاں پہ سوچالے کی صوبیدہ نہیں تھی جس کے لیے کہ نیرانتر ہمارے اسثانی پارسد جو ہمارے ایڈوکیر راکی سنگھ میہ جی ہیں وہ چنتیت رہتے تھے کئی بار وکیلوں کا یہ ایک ڈیلیگیشن ہمارے پاس بھی آیا اس کو ہم نے بورڈ میں پاس کروایا اور اس سوچالے کے ہم نے تدکال نرمان کے نردیش دے دیئے کچھ ارچنے آئیں پور میں جو یہاں پر ایشڈیم تھے مہین چمولی زلے کے سادھن سہکاری سمیتی اسیڈ سمیلی میں 26 دسمبر سن 2014 کو کاریرت سچیو کیلاشنیگی کا ستھانانترن جو شیمچ کے تپ ون میں ہوا ہے کیلاشنیگی کا تبادلہ ہونے کے بعد ان کا ویدائی سماہروں آیوجت کیا گیا جہاں پر ستھانیے لوگوں نے گاجے باجک کے ساتھ انہیں 15 کلومیٹر دور بلوک مکھیالے تک چھوڑنے کے لیے پہنچے سچیو کیلاشنیگی کی ویدائی کے موقع پر لوگ بھاوک نظر آ رہے تھے آپ کو بتا دی کہ کیلاشنیگی نے اس موقع پر کہا کہ ان کی لوگوں کا ایسا ایسنے اور آشروات پا کر اپنے آپ کو وہ گروانویت محسوس کر رہی ہیں اور اس سے انہیں اپنے کاریشیتر میں اور بھی بہترین کاری کرنے کی رینہ ملی ہے جو اپنا ماننا ہے نیکی جی کا جو پہلی بار نیکی جی بیننگ ہوئی ہے ان کا کاریکال بہت ہی سرانی اسے کہ ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے کئی بزرگ ہمارے سامنے آئے وہ کاریکال ان کا نہیں دیکھا پرشتہ چار موقت کا دعوی کرنے والی بھاجپہ سرکار میں محلاؤں کو فری ملنے والے فری سینیٹری پیڈ اب دکانوں میں بیس سے تیس روپے میں بکتے نظر آ رہی ہیں پردیش میں اتنی بڑی دھاندلی ہونا کہیں نہ کہیں ادھکاریوں کے سنلپتتہ کا پریچہ دے رہا ہے تازہ ماملہ رشکیش کے گرام سبح صاحب نگر شیطر کا بتائے جا رہا ہے جہاں پر دکانوں پر دھڑلے سے فری سینیٹری پیڈ بیچے جا رہے ہیں دکاندار محلاؤں سے جب جانکاری لی گئی تو پتہ چلا کہ نزدیک کیا شاہ ہیلتھ ورکر دوارہ اوکتو پیکٹ پندرہ روپے کے حساب سے انہیں بیچا گیا ہے جن کو وہ بھی اس روپے میں بیچ رہے ہیں اس پرس ہے جو ہے یہ اس میں محلہ سکتی کرن ایمان بال بیگاس بیباغ اترہ کھنڈ لکھا ہے اور میں نے جب سپر وائزر جی سے اس بیسے میں سمپر کرا کہ جو اس پرس ہے یہ محلاؤں کے لئے سینیٹری ہے تو اس میں میں نے کہا تو بیباغ کی طرف سے نسلک ہے تو سپر وائزر نے کہا کہ یہ نسلک ہے لیکن اس بار جو ہے بیباغ نے اس کو مینیمم پرائز رکھ کے آنگن باڑی کاری کرتیاں کو دیا ہے لیکن کاری کرتی نے کیا کرا اس میں کہ نو روپے اترکت لگا کے پر پر پیس دکانوں میں سیل کرنا شروع کرا اور میرا جو انمان ہے کہ یہ پورے جلے میں ہے یہ میری گرام سبب نہیں پورے جلے میں ہے یہ تو میرے سنگیان میں ہے اس لئے میں اس کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار جو اگر محلاؤں کے یوزنہ چلا رہی تو اس کا گلت اپیوگ نہ کریں گے آنگن باڑی کاری کرتی اور اس پرکار سے جو نو روپے اترکت لینا تو یہ تو بہت ہی اتراخنڈ کی ندیوں میں اتراخنڈ ساشن دوارہ برسات میں خنن پر تین مہینے کے لیے پورن روپ سے پرتبند لگا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی دھڑلے سے خنن ہو رہا ہے ویکاس نگر تحصیل چھیتر میں روڈرپور گونا ندی کنارے خنن مافیا کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ تو تحصیل پرساشن کا ڈر ہے اور نہ ہی اس تھانی پرساشن کا ڈر لگاتار ندیوں میں عوید خنن کیا جا رہا ہے اور پرشاشن کوئی بھی کاریوائی اس پورے ماملے میں نہیں کر رہا ہے دندہارے گونا ندی میں مجدور لگا کر ریت بجری و پتھروں کا عوید خنن کیا جا رہا ہے آج پورا گرام سبانی یہ پورا ہمارے چھتر پر بھاویت ہے خنن سے اور خنن بند ہے لیکن پتہ نہیں کس کی سہ پہ اتنا بڑا خنن ہو رہا ہے آپ نے کہا لیپٹی ہو جنا بلکل لیپٹی ہو جنا پر بھاویت ہو رہی ہے اور کسانوں کے بندے ٹوڑ جا رہے ہیں پستے ٹوڑ جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی رکاؤٹ نہیں کر رہا ہے نا پرساشن ناساسن کی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کی کیا ہے یہ برسٹ اچار کتنی چرم سمیں تک پہنچ گیا ہے مجھے بلکل آپ سے آج آپ نے کوئیسٹن کیا ہے میں تو خود ہی اس بات کو اٹھا رہا ہوں روز کی بھائی یہ اس طرح کا کیا کر رکھا ہے اور اگر سرکار کو اس طرح کا کچھ کرانا ہے تو پروپرنیل پر ریلٹی لگائے اور کئی وہ کسی بیت میں جماؤ کوئی روینڈو جماؤ سرکار کو فائدہ ہو اور یہ چور بجاری ہو رہی ہے یہ بہت کلت ہے آج تو وکاس نگر میں اس وقت ندیوں میں دھڑلے سے عوید خنن کیا جا رہا ہے جہاں پر خنن مافیاؤں کے حوصلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس پورے ماملے کو لے کر کوئی بھی پریشاسنک عدکاری جانچ نہیں کر رہا ہے نہ ہی مافیاؤں کے خلاف کاریوائی کی جاری آپ کو بتا دے کہ تین مہینے کے لیے ابھی خنن پر پرتیبند لگائے گیا ہے برسات کا موسم ہونے کی قارن یہ پرتیبند تین مہینے تک کیلئے لگائے کیا ہے باوجود اس کے تصویریں ہم آپ کو وکاس نگر سے دکھا رہے ہیں جہاں پر دھڑلے سے اس وقت ندیوں سے عوید خنن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مزدور لگا کر بجری کو اکھٹا کر کے اس کا خنن لگاتار کیا جا رہا ہے لگاتار پرشاسنے کملے سے اس پورے ماملے کو لے کر شکایت بھی درج کر آئی ہے باوجود اس کے ابھی تک کوئی بھی کاریوائی اس ماملے میں نہیں کی گئی ہے کیندری منتری جوتی رادیت سندھا کی جن آشیرواد یاترہ کو لے کر کانگریس کی پورو کیابینٹ منتری سجن ورما نے جن آشیرواد یاترہ پر جم کر نشانہ سادھا پورو منتری سجن زنگھ ورما نے کہا بھارتی جنتا پارٹی کا پاکھنڈ دھارمک بھاوناوں کو تھکرات تھکرنا ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں بی جی پی کورونا کے نام پر کورونا کا بھے دکھا کر پویترہ ساون کے مہینے میں کامڑ یاترہ اور ان آئیوجنوں پر پرتیبند لگا رہی ہے وہیں بی جی پی کے تمام نیتہ نریندر موڈی اور شیوراج کے اشارے پر جن آشیرواد یاترہ نکال رہی ہے جس میں سیکڑوں لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں تو ان دور میں آپ کو بتا دے کہ جوتی رادیت سندھیا کی جن آشیرواد یاترہ نکالی گئی ہے جس کو لے کر کانگریس نیتہ نے جم کر نشانہ سادھا ہے آپ کو بتا دے کہ جن آشیرواد یاترہ کو کانگریس اس وقت دھونگ بتا رہی ہے اس پورے ماملے پر پورو منتری سجن سنگھ ورما کا بیان سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی صرف پاکھنڈ والی پارٹی ہے صرف وہ دھار میں کو بھاوناو کو ہی چھتی پہنچاتی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ بی جے پی نے کورونا کے نام پر اس کا بھے دکھا کر پویتر ساون ماس میں کامڑ یاترہ اور آنے آیوجنوں پر روک لگا دی تھی باوجود اس کے سبھی نیتہ نریندر موڈی اور شیوراج کے اشارے پر جن آشیرواد یاترہ نکال رہی ہیں جس میں بھی سیکڑوں لوگ شامل ہو رہے ہیں ایسے میں سرکار دوگلی کاریوائی کر رہی ہے بڑتی مہنگائی اور کسانوں کو فصلوں کے اوچھے دام نہ ملنے کی وجہ سے کانگریس نے سرکار کی خلاف مورشہ کھول دیا ہے سہور زلے کے نصر اللہ گنج تحصیل میں کانگریس کاری کرتاؤں نے کسان کی فصل کا صحیح دام اور مہنگائی کو کم کرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا اس کے علاوہ کانگریس کاری کرتاؤں کا کہنا ہے کہ پرتبند کے بعد بھی عوید خنر نے اس دھڑلے سے کیا جا رہا ہے لیکن سرکار اور پرشاؤسن کوئی کاریوائی نہیں کر رہا جس کو لے کر ایس ڈی ایم کو گیا پنسو پا گیا ہے تو بتا دے کہ اس وقت کانگریس نے مورشہ کھول دیا ہے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے خلاف لگتار کانگریس اپنی آواز بلند کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس وقت کسانوں پر ہو رہے اتیاچار اور بڑتی مہنگائی کو لے کر سہور زلے کے نصر اللہ اگر جو تحصیل میں کانگریس کاری کرتاؤں نے ایس ڈی ایم کو گیا پنسو پا ہے جہاں پر انہوں نے کسانوں کی فصل کا سہی دام دینے اور مہنگائی کو کم کرنے کی مانگ کی ہے وہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پردیش میں اس وقت دھڑلے سے عوید خنن کیا جا رہا ہے سرکار مافیاؤں پر انکش لگانے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے بلاؤ کانگریس کمیٹی کے تتوازان میں ہمارے بلاؤ کانگریس کمیٹی کے اچھیک سرے سیٹی جی کے نتوت میں ایک گیاپن راجپال کو دیا اور جس میں ہمارے تینوں بلاؤ کسٹیکش مانے ٹی پی چیواری صاحب مہن سرماجی اپتیس ہے اور جس میں کسانوں کی مانگ پرمک مانگ یہ تھی کہ ابھی پورے چھیتر میں کسانوں کی فسل خراب ہو گئی ہے اور اللی پرکوف سے ساری کی ساری فسل نشت ہو گئی ہے اس کا سربے کرا کر تتکال ان کو معافجہ دلائے آج ہم نے بلاؤ کانگریس کمیٹی کے لیے گوپال پور لڑکوئی کے مادجم سے یہ گیاپن ماننی انویرگیز عدکاری مہوردے کو دیا ہے راجپال مہوردے کے نام جو پورے نسلگن چھیتر میں سویابین مونگ اڑاد اور دھان کی فسل ہلیوں کے قارن اور ان بیمانی کے قارن پوری نشت ہو چکی ہے اس لیے اس کا توراں سربے کرایا جائے اس کی مواجہ راشی دلوائی جائے اس کی بیمانی راشدانی بھوپال میں پولیس کا مانویے چہرہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے جہاں بھوپال میں مہیلہ تھانا پرباری آجیتہ نائر کا ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس میں آجیتہ نائر ایک مہیلہ کو گھسیٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے جب اس ویڈیو کو لے کر ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا اور میڈیا سے بھی علج گئی آپ کو بتا دی کہ پولیس کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب جنتہ کے ساتھ پولیس کے ایسے برطاو کا ماملہ سامنے آیا ہے اکثر پولیس وردی کے راوب میں عام جنتہ کو پریشان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو بھوپال میں اس وقت پولیس کی بربرتہ کا چہرہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ وائرل ویڈیو اس وقت ہم تھانا پربھاری کا دکھا رہے ہیں جہاں پر تھانا پربھاری ایک مہیلہ کو گھسیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی جب اس پورے ماملے کو لے کر تھانا پربھاری سے بات کی گئی تو انہوں نے میڈیا سے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا وہی اس پورے ماملے میں وہ میڈیا کے ساتھ بھی بربرتہ کرتی ہوئی نظر آئی ہے تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تھانا پربھاری اجیتہ نائر ہے جو بھوپال میں کاریرت ہے آپ کو بتا دیں کہ لکتار ایسی گھٹنائے سامنے آتی رہتی ہے جہاں پر پولیس عام جنتہ پر اسی پرکار سے بربرتہ کرتی رہتی ہے تو تصویریں اس وقت ہم آپ کو بھوپال سے دکھا رہے ہیں تھانا پربھاری کی تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں وہیں اندور زلے کے پلاسیا تھانا علاقے میں ست پریوار پرامر شکیندر پر سینئر سٹیزنز کے ساتھ اندور پولیس پاریوارک جھگڑوں اور ہنسا کو سلجھانے کا لگتار پریاس کر رہی ہے ان دونوں ایسے معاملوں کے بڑا آگئی ہے اس کی اتنی بڑی وجہ یہ ہے کہ کورونا کال میں لوگوں کی نوکری چھل گئی ہے اور وہ بیروسکار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں تناؤں بڑھنے کے کارن لوگ پریوار کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہی ہیں پریوار پرامر شکیندر کے ایڈیشنل ایس پی نے بتایا کہ اکثر ایسے معاملوں میں بزرگوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے کئی بار انہیں گھر تک چھوڑنا پڑ چاہتا ہے تو اندور میں ایک اچھی پہل پرشاشن کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر پریوار پرامر شکیندر کا سنچالن کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پریوار کے ہنسہ کو لے کر ایک کامیٹی بٹھائی گئی جہاں پر ان کے ہنسہ میں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی سمجھ سے آئے لے کر پہنچے تو آپ کو بتا دیں کہ اس پورے پرکرن میں پرشاشن سے بیان سامنے آیا کہ ایسے کئی معاملے سامنے آئے ہیں جہاں پر لوگ پریوار میں ہو رہے جھگڑوں کو لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے ساتھ ہی پولیس کی ایک کاریوائی بھی دیکھنے کو ملی جہاں پر وہ پریوارک جھگڑوں اور ہنسہ کو سلجھانے کے پریاس میں دکھائی دی ہے وہیں پہ ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے ایسے کارنوں کی جس میں کورونا کال میں لوگوں کی نوکری چھن گئی تھے جس کے وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے پریواروں کے بیچ جھگڑا بھی کافی زیادہ پڑ گیا تھا جس کے بعد پولیس نے ان پورے معاملوں کی سنوائی کرتے ہوئے ندان نکالنے کی کوشش کی ہے وہیں اندور کے چندن نگر علاقے میں معمولی بات پر دو بھائیوں نے مل کر ایک یوک کی چاکو سے گود کر ہتیا کر دی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو کب سے بھی لے کر فلال پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس کے مطابق چندن نگر تھانا شیطر کے نیو فرنس کالونی میں کھیل رہے بچوں میں ویواد ہو گیا جس میں دو پکش آپس میں بھیڑ گئے اور ایک یوک کی چاکو سے گود کر ہتیا کر دی گئی معاملے کی فلال جاچ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی آروپی کو حراست میں لے کر فلال پوچھتاچ بھی جاری ہے وہیں منصور زلی کے ملہار گر تھانا پولیس حراست میں ایک یوک کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ حراست میں موت کی یوک کی موت سے پولیس بھاگ میں فلال ہر کم مچا ہوا ہے مرتق کے پریجنوں کو کہنا ہے کہ پولیس کی پٹائی سے یوک کی موت ہوئی ہے آپ کو بتا دی کہ تھانا علاقے کے برکھیڑا پنتھ گاؤں کے رہنے والے مٹھو لال باوری کو پولیس نے پوچھتاچ کے لیے حراست میں لیا تھا جہاں پر اس کی صندوق دہ حالت میں موت ہو گئی وہی کانگریس نیتا نے اس معاملے میں نیایک جانچک کیے جانے کی مانگی ہے مرتق کے پریجنوں نے شب کو اس پلال ایس ڈی ایم کاریالے لے کر وہ پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے ایس ڈی ایم کاریالے کے باہر جم کر ہنگا مکاٹا جس پر ایس ڈی ایم نے اچھتے کاریوائی کا بھروسہ دلاتے ہوئے ماملے کو شاند کروایا تو منصور سے پورا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک یوک کی حتیہ کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سندگ دہ حالت میں موت ہوئی ہے جہاں پر پریجنوں کا صافت اور پر کہنا ہے کہ پولیس ویبھاگ کی وجہ سے یوک کی موت ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آروپ لگایا گیا ہے کہ منصور زلے کے ملہار گھر تھانہ علاقے میں جو پورا ماملہ سامنے آیا ہے اس میں پولیس حراست میں یوک کی موت ہو گئی ہے پورے پرکرن میں فلحال پولیس کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے پرتک کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی لاپر واہی کی وجہ سے ہی یوک کی موت ہوئی ہے یہ پورا ماملہ برکھیڑا پنت گاؤں کے رہنے والے مچھو لال باوری کا بتایا جا رہا ہے جسے پولیس نے پوچھتاش کے لیے حراست میں لیا ہوا تھا جس کے بعد سے آپ کو بتا دیں کہ سندگ دہالت میں اس کی موت ہو گئی تھی وہی اس پورے ماملے کو لے کر کانگریس سنیتا نے ماملے میں نیائی کجانچ کیے جانے کی مانگ کی ہے فلحال مرتک کے پریجنوں نے شب کو لے کر وہ ایس ڈی ایم کاریالے پہنچے جس کے بعد پہنچ کر انہوں نے جم کر ہنگامہ کاٹنا شروع کر دیا وہیس پورے ماملے کو لے کر ایس ڈی ایم نے اچھت کاریوائی کا بھروسہ دلائیا ہے اور انہوں نے پورے ماملے کو شاند کروایا اندور ریلویس سٹیشن پر اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب ایک محلہ چلتی ٹرین سے نیچے آنے سے بال بال بچ گئی محلہ کو وہاں پر موجود ارپی ایف کے کو کونسٹیبل نے بچا لیا یہ پوری گھٹنا اسٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گئی دراصل ایک پریوار ان دور سے ادھے پور جانے والی ٹرین میں چڑھ رہا تھا تب ہی مہیلا کا پتی سامان لے کر ٹرین کے اندر چڑھ گیا لیکن مہیلا جب چڑھ رہی تھی تو اس کا پیر فسل گیا اور وہ نیچے گر گئی جسے دیکھتے ہوئے پاس ہی میں کھڑے آر پی اپ کے کونسٹیبل نے دور کر اسے بچا لیا تو ان دور سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ٹرین میں چڑھتے وقت ایک مہیلا ہاتھ سے کا شکار ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ مہیلا ٹرین کے نیچے آنے سے بال بال بچ گئی گھنیمت رہی کی پاس میں ہی ایک آر پی اپ کا جوان کھڑا تھا جس کی سترکتہ کی وجہ سے مہیلا کی جان کو بچائے جوا سکا تو ویڈیو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ریلوی سٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہوا ہے جہاں پر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے مہیلا کو آر پی اپ کے ایک جوان نے اپنی سترکتہ کے چلتے بچا لیا ہے تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک چلتی ٹرین میں مہیلا چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کوشش کے بیچ مہیلا کا پیر فسل گیا جس کے کارن وہ ٹرین کے نیچے آنے سے بال بال بچی ہے اور فیلحال خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمیشک